ایک جمانہ تھا کہ جب ہم کھیتی کرتے تھے تو گوبر کے خات کے علاوہ کچھ خات نہیں دیا کرتے ہیں لیکن اب دوستو ہم نے نائٹ اوزن اور پاسپورس مطلب بولے تو یوریا ڈی اے پی اور بولے تو کبھی کبھی ہم جنگ دیتے ہیں لیکن کئی کسان ساتھیوں کیا کرتے ہیں کہ اب دوستو تین چار تھا تب دیکھیں اور کھیتی کو ہم منیج کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا دوستو کھیتی کو اتنا ہی چاہیے جتنا ہم کو چاہیے جیسے میگنیسیم سلپار اس ویڈیو میں آگے بات کریں گے دوستو بات کر لیتے ہیں آجے کا سیپ سے کسان ساتھیوں نمسکار میں ہوں آجے کا سیپ اور آپ کا سواگر دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج دوستو خاص ویڈیو بننے والی ہے کیونکہ گربی میں گوبری کی گروت پر گروت کیسے کریں یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے دوستو اب کیونکہ دھوپ تجائی سے آئے گی دوستو اور اس میں کیا ہم ایسا کریں گے کہ گروت جلد سے جلد ہو سکے گووی دوستو گروت ہو تو منڈی میں بیکنے کے لیے تیار ہو دوستو اس لیے دوستو ہم اس پیسل ویڈیو آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں اس ویڈیو میں دوستو پورا دیکھئے گا کون کون سے خات ڈار رہے ہیں دوستو اور اچھے سے اچھے آپ کو یہ بتائیں دوستو کس طریقے سے آپ گووی خیتی کر سکتے ہیں اور کس وقت آپ کو کھاڑ ڈالنا چاہیے یہ دوستو ایمپورٹنٹ چیز ہے ہر چیز جس میں کبر کریں گے گرمی میں گووی کیسے گروت کریں گے آپ سن لیجیے دیکھے دوستو دھوپ کافی جانا ہے دوستو اور اس وقت دوستو مارچ پچیس مارچ ہے تو کئی قسم ساتھ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا دیس تو کھیت میں یوریو ڈالتے ہیں دوپیر میں دوپیر میں دوستو یہ بات دھیان لکھ لیجیے کہ یوریو آپ کو دوپیر میں مرڈ ڈالنا ہی نہیں ہے دوپیر میں دوستو یوریو ڈالنا ہی نہیں ہے آپ ڈالیں گے سام کے وہ چار بجے سے اور اس میں دوستو جنگ، مینگنسیم، سلپر اور بہت سارے دوستو اور کیلسیم کیلسیم کو دھیان کرنا ہے اور ہو سکتے ہیں ہیومک ایسٹ دوستو تو آپ کو ڈی ای پی بھی ڈالنا ہے اور جو سارے کتاز تعتواتی ہیں دوستو ڈالنا ہے اور ڈالنا ہے سام کو اور سام کو آپ ڈالیں گے تو اچھا گروت ہوگا یہ تو بات ہوچکی دوستو کہ سام کو کھاٹ ڈالنے کی اب بات ہم کر لیتے دوستو اس میں ہوتا کیا ہے فائناللی دوستو ہم نے کھیت میں دیکھا دیکھا ہے آج دوستو تاریخ بیسے تو ہم نے ویڈیو 25 تاریخ کو سوٹ کی گئی تھی آج بیسے 27 تاریخ ہے دو دن میں گروت ہوگئی دوستو کافی جیادا گروت ہے گروت کا کارن کیا ہے دوستو میں بتا دوں آپ کو دیکھ دوستو اس میں ہوتے ہیں پراکرتک خات مدلگ جو سی ویڈ سے بنتے ہیں اور جو پراکرتک خنے سے نکال جاتے بول ہوتے ہیں اور جس سمجھ لیجئے بہت اچھے خات ہوتے ہیں دوستو تو ان کو دوستو ملا کر ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اگر آپ کو ان خاتوں کے نام جن نہیں مر رہے ہیں اگر سنگل سنگل نہیں مر رہے ہیں تو آپ ایسا کہیجئے کہ دینجائم گول لیجئے اور جنگ لیجئے اور مائیرو رائزہ لیجئے اور تھوڑا یوریا جنگل ملائیے کہ یوریا کیا کرتا ہے جو آپ کو کھانا تک پہنچاتا ہے پودو کو لمبا اس کی گروت کرتا ہے یہ ایمپورٹنٹ چیزیں دوستو ایک بار اور سلیجئے صحیح سے کہ یوریا ہر کوئی سا بھی خات جنگل رہے ہیں یوریا تھوڑا جرور ڈالیے گا کیونکہ یوریا وہ کام کرتا ہے آپ کو جو آپ کے پیوڑے کو اٹھا کر آپ تک پہنچائے گا آپ گروت جل سے جل دیکھیں گے تو یوریا کی وجہ سے دیکھیں گے دوستو تو دوستو اتنا یاد رکھیں گے ایسے زیادہ گروت ہو چکی ہے ایسے آپ کا پیوڑ بہت اچھا ہو گیا ٹک ٹاک تو آپ اتنا دھیان رکھیں گے تو اس پقت آپ کو یوریا نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس کی گروت کافی زیادہ ہو جائے گی اگر آپ دیکھیں گے دوستو اس میں ایل ایل اکرل کا دکھا دکھ رہا ہے بہت دوستو دھنجائے میں گولڈ ہے اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے کالا کالا جو جنک ہے اور سویس تتویں دو تین تتویں ایسے مینگنیسیم کیلسیم بوران اور دوستو ہم نے اس میں پٹاس بھی ڈالا ہے سنگل وارا پٹاس آتا ہے اور دوستو بہت سا تتو ہیں جیسے کوپر ویس میں لوہ ہے پرکرٹی نیچر طریقے سے خات ہے نائٹ اوچن ہے تو بہت ستتو ہوتے ہیں جو پودے کیلئے چاہیے جو سمجھ لیے گوبر خات میں ہوتے ہیں امپورٹن آپ سمجھ رہے ہیں پہلے ویڈیو میں نے آگے بتایا تھا آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یوریا اور ڈی ای پی خات ڈار رہے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ پودے کو اکاد دکھات مل جاتے ہیں اور پرکرٹی کی طریقے سے مطلب وہ اٹھا بھی لیتا ہے لیکن اچھی گروت نہیں ہوتی ہے اور پودہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے پودہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کسان مل کر ایک کام کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم ایک ایک اکڑ میں کم سے کم دس ٹولی کے اوڑ کا کھاڑ ڈالیں گے تو کافی اچھا گروت دیکھیں گے دوستو یہی بات میں نے کسان سے بات ہوئی دوستو تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ دس ٹولی گھوڑے کا کھات مطلب جو گائے کا بھینس کا گوبر ہو اسے ڈال سکتے ہیں کافی اچھا اچھا اس میں کھات ہوتے ہیں دوستو تو اگر آپ ان چیجی کو دھیان رکھیں گے تو کھیتی میں آپ بہت اچھا گروت کریں گے اور کم سے کم جو کھات ہے کم سے کم لاغت ہوگی دوستو اگر آپ دیکھیں گے دوستو میری بسواس نہیں ہے دوستو ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا میں نے ہر بات یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کسان کہے کہ ایک اکڑا میں دوستو تین چار ٹولی گوھر کھات ڈالنے جائے تو ہو جائیتی ہے لیکن اتنا مجھا نہیں آتا ہے جو کم سے کم دس ٹولی آپ یہ انسوری جو گھوڑے کا کھات ڈالواتے ہیں گھوڑے کا مطلب وہ ہوتا ہے جو گائے بہنس کا یا کچھیا کا جو لیانے ہوتی ہیں جو گوھر کھات بنتا ہے دوستو مطلب ایک ٹولی بھر جاتی ہے تو وہ ڈالوائیں گے تو کافی اچھی گروہ دکھیں گی اگر آپ دیکھیں گے میرے کھیت میں کبھی کبھی اس میں کم سے کم میں ہمیشہ سے کم سے کم دس پندر ہجار روپے لگاتا ہوں مطلب نیچو لبارہ کھات ڈالواتا ہوں جو لوگ پسو پالان کرتے ہیں ان سے میری کبھی بات بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کھیت میں ڈھر کے ڈھر ہو گئے ہیں ہمارے بہنس جو پالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آجائے بھائی آجائیے آپ ایسا کریے تھوڑا پیسہ دی دیجئے اور چاندر نہیں تھوڑے سے اور یہاں سے ہمارا کھاڈ ڈالوائی جی دوستو تو آپ بھی کسی کے پاس ایسے جو گائے کپالن کرتے ہیں اور بہنس کا تو ان کے پاس خات ہوگا دوستو گوبر کا تو بجار میں لوگ بہنس پالتے ہیں اور گاؤں میں بھی بہنس پالتے ہیں تو بجار سے دوستو آپ کانٹیک کریں گے تو وہاں پہ خات دوستو سستہ مل جائے گا اور گزہ سوری آپ گاؤں سے ڈلوائیں خات تو دوستو آپ کو کبھی پانچ سور پیٹرولی دینا پڑے گا خات اور دیکھیں دوستو یہ کافی اچھا خات مانا جاتا ہے ہم جو بھی مطلب جب تک کسان اپنے ہاپ جب تک خود کسان محنت کر کے اپلائی نہیں کرے گا دوستو تو وہ ہمیشہ پیچھے رہے گا دوستو یہ سیکنڈ ویڈیو ہے دوستو میری خات کی اوپر کیونکہ لوگوں کو میں بتاتا ہوں بے سلوچ کیا ہوتا ہے گوبری کے لیے اور گرمی میں کس طریقے سکروت کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کے پاس بیلواری فسل ہے کونسی اب یہ کونسی بیلواری فسل ہے دوستو جیسے کھیرہ ہے نینوہ ہے تو رہی ہے مطلب یہ بات یہ لوگ کی ہے بلدب جو ہم فسل کرتے ہیں ان میں یہ خات بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو بہت اچھر جٹ ملتے ہیں آپ یہ دار ٹرائی کر کے جرور کیجئے دوستو ویڈی کو لائک چینل سسکرائب و کمنٹ جرور کیا کرو دوستو کیونکہ اس چینل پر بہت چانکاری آپ کو فری میں ملنے والی ہے تو لائک سیئر جرور کیجئے دنیا باد آپ کا